ہیلو گائز کیا کاران ہو سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے NSE کے اوپر اور BSE کے اوپر کے سیچویشن کو ڈسکس کرنا میں جروری سمجھو گا اگر ہم بات کریں NSE کے اوپر تو آج 9 مارچ 2021 کو 10.55 پرائز کے اوپر اوپن ہونے کے بعد 9.90 کا لوگ بنا دالتا ہے اور ہائی بناتا ہے 10.65 کا اگر ہم بات کریں total traded volume کی تو NSE کے اوپر 25.89,20,821 quantities trade ہوئیں اور جس میں سے 26.90% delivery ہے اگر ہم closing دیکھیں تو NSE کے اوپر 10.10 کے اوپر closing ہوتی ہے جو کہ 3.81% سے 3.81% down ہے اپنے previous closing price 10.50 کے respect میں مارکٹ کے اب دیکھیں تو 29,022.74 کروڑ روپے ہے اب BSE کے اوپر total اگر traded volume دیکھیں گے تو 7.44,98,500 quantities شروعیں اور جس میں سے 29.93% کی delivery ہے وہی ہم بات کریں یہاں پہ low اور high کی تو 9.90 کا low اور 10.65 کا high اگر open price دیکھیں تو 10.65 ہی تھا ok تو guys سب سے پہلے دماغ میں question اٹھتا ہے کہ گراوٹ کیوں ہوئی اس کے پیچھے کے کیا قارن ہو سکتے ہیں تو ایک قارن مجھے لگتا ہے کہ جیادہ responsible ہے اس کے لیے وہ یہ ہے guys کی یہاں پہ ہوا کیا ہے کہ جو ٹیلی کوم ڈیپارٹمنٹ ہے انہوں نے ایک notice issue کیا ہے یہ notice وڑا phone idea کو ہی نہیں کیا ہے جو تینوں operators ہیں جیسے بھارتی ایٹل ہو گیا reliance jo ہو گیا وڑا phone idea ہو گیا ان تینوں کے لیے demand notice انہوں نے جاری کیا ہے اور demand notice کا main مقصد ہے اس کا main مقصد ہے کہ ان companies سے جو stipulated payments ہیں جو spectrum کو لے کر انہوں نے auction کری ہے اس کو pay کرنا ہے دس دنوں کے دیتر بھی در تو یہ اپنے آپ میں کہیں وڑا phone idea limited کے اندر سیلنگ کا ایک high pressure create کرتا ہے sell off کا pressure زیادہ بڑھا دیتا ہے ایسا اس لیے بھی ہو جا رہا ہے کیونکہ وڑا phone idea کو ابھی کی time پہ سب سے جیادہ ضرورت ہے fund کی fund آ نہیں رہا ہے اور fund کی demand شروع ہو گئی مطلب fund اٹھانے کی بات company کر رہی ہے جو potential buyers ہو سکتے ہیں potential bidders ہو سکتے ہیں لیکن تب تک outgoing incoming ہوا نہیں کہ demand notice جاری کر دی گئی تو یہی مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا ایک کارڈ ہو سکتا ہے گراوٹ کا اور یہ کارڈ بسکلی اکیلے اپنے آپ میں اور بہت سارے ریزن سے associated جڑا ہوا ہے تو یہاں پہ question اٹھتا ہے کتنی پر mint کرنی ہے تو اس کو لے کر کے میرے پاس ایک article کے جریر news ہے اور اس article میں بتانا چاہوں گا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ voda phone idea جو ہے انہوں نے 4G auctioning کے لئے aggressive bidding کری تھی یہاں پہ اور 11.8 mega hertz کے airwaves کو 5 circles میں 1993 4 crore روپے میں انہوں نے خریدا ہے تو یہاں پہ department of tele communication بسکلی یہاں پہ بولتا ہے اس particular auction کے لئے انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے جو بھی آپ نے spectrum کی auctioning کری ہے اس کا جو stipulated dues ہے یعنی upfront payment کے روپ میں جو وعدہ کیا ہے جمع کرنے کے لئے وہ آپ جلدی سے جلدی 10 دنوں کے بھیتر بھیتر آپ جمع کریے رائٹ تو یہاں پہ Vodafone idea کو total amount pay کرنا ہے دیکھئے ان کی total amount auctioning کی وہ ہے 1993 یعنی 1993 4 روپ جس میں سے ان کو upfront payment کے روپ میں 574 65 روپ جو ان کو جمع کرنا ہے 10 دنوں کے بھیتر بھیتر اگر ہم بات کریں ایٹل اور جیو کے لئے تو ایٹل کو pay کرنا ہے upfront amount کے روپ میں اس spectrum auctioning میں وہ ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ ایٹل کے لئے جو amount ہے 15 no no it's 6323.98 کرو روپ وہیں ہم Reliance جیو کے لئے بات کریں تو 15 19 84 کرو روپ ہے upfront payment کے روپ میں 10 days کے بھیتر بھیتر جو ہے ان کو جمع کرنا ہے اگر ہم total sum کریں تو جو department of telecommunication demand notice کے جو gardener کرنا چاہتا ہے amount وہ 21,919 crore روپ ہے upfront payment کے روپ میں تو guys اس کے علاوہ Supreme Court کی طرف سے اس کے اوپر decision لیا جانا ہے یعنی فیصلہ اس کے اوپر بھی آ سکتا ہے بہت جلدی ہی تو یہ آنے والے جو March کے کچھ دن جو بچے ہیں کچھ دن کے بہت دن بچے ہیں ابھی تو آج آپ کی نو تاریخ ہے پورا 22 22 دن بچے ہوئے ہیں پورے 20 OK تو یہ جو number of days ہیں March کے اندر اس میں کچھ بہت ہی important فیصلہ لیا جا کا amount تاکہ یہ اپنے انہوں جو spectrum کے اوپر جو انہوں نے خرچہ کیا ہے اس کو pay کر سکیں اور جو ان کی quality services ہیں اس کو یہ enhance کر سکیں تاکہ کچھ کچھ کو better service platform provide کریں تاکہ customer loss کو at least customer erosion کو روکا جا سکے کیونکہ سف سے جیادہ important ہے customer فوکس ہونا چاہیے آرائٹ تو اس سے جڑی ہوئی اور آپ کو continuous update جو ہے دیتا رہوں گا تو آپ کو بس connected دینا اس چینل سے اگر آپ نئے ہو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبا کر جائیے اور دوسری چیز دی میٹیر ٹریڈنگ کون اگر آپ کو اوپن کرانا ہے اگر آپ نئے ہوئی مارکٹ میں انٹریسٹڈ ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں دیکھیں آپ کو ایک لنک ملے گا اسے کلک کریے اور اپ سٹاک میں اکاون اوپن کرا سکتے ہیں اوکی گائز سو سی یو نیکس ویڈیو تیل 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 کیر آف موسیقی